نبی کریم الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیداعش کی کشی میں جو محفر مناقض کی جاتی ہے اس محفر کو عرف میں محفر ملاد دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانا اور مانا جاتا ہے ملاد کے معنی ہے پیداعش کے اور ملاد دن نبی کا معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیداعش کے اور عید ملاد النبی کا معنی ہے نبی پاک علیہ وعلی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداعش کی خوشی محفر ملاد کا یہ پاک کرنا چاہے وہ اس طرح کی محفر کی صورت میں یا جس طرح بھی حضور السلام کی پیداعش کی خوشی میں شیط متحرہ کے حدود میں رہ کر خوشی کا اظہار کرنا یہ محفر ملاد ملانا ہے اور محفر ملاد ملانا یہ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کی دریغت ہوا کرتی ہے وہی محفر ملاد ملانتا ہے جس کا سینہ عشق رسول السلام کا پہلیناہ ہوتا ہے جس کو اللہ جللہ شاہدہ وعمن وعالقود کی جانب سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوات دولت نعمت نصیب ہوئی ہے محفر ملاد کا حرقات کرنا ہی محبت رسول ہونے کا ایک ثبوت ہوتا ہے اور عشق رسول سے سرشار ہونے کی ادلیل ہے اور جو محبت رسول ہے وہ محب اللہ بھی ہے وہ اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہے اور وہ اللہ کا محبوب بھی ہے حضور سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور بغیر حضور کی محبت کے کوئی کی اللہ کا قرم حاصل کر ہی نہیں سکتا یہ فیصلہ ہے اٹل فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہ جب تک میرے محبوب کے محبوب نہیں بلو گے وہاں تک میری بارکہ کے محبوب و محب نہیں بلسے بلکہ اللہ اتباعی رسول السلام میں اپنی محبت کو پنہا رکھا ہے ارشاد فرمائے محبوب صلی اللہ وسلم تم فرمادو ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ کا پیار چاہتے ہو اللہ کے محب و محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی تم میری اتباع کرو میری نقش قدم پر چلو اور میری اتاعات کر کے تم میری محب و محبوب بن جاؤ یحبیرکم اللہ اللہ بتم سے محبت فرمائے ویغفر لکم ظنوبت اللہ تمہارے گناہوں کو پرشید خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور اسلام سے کتنی حد تک محبت کرنی چاہیے عفیق اللہ حافظ صاحب نے وہ حدیث پاک کی طرف اشارہ فرمائے آقا اسلام ان اشارت فرمائے لا یؤمن احدكم حتی اکون احدن ایلیہ من والدہ وبلدہ والناس اجمعین اور کما قال نبی ایسا آقا اسلام ان اشارت فرماتی ہے کہ تم میں کا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے دزدیک اس کے ماباک اس کے اعلان اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارہ گا ہو جا اللہ جب تک حضور سے تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہیں حتی کہ اپنے اعلان سے بھی زیادہ محبت نہ ہو اپنے والدین سے زیادہ محبت نہ ہو وہاں تک ہم کمالی ایمان کو پاہی دیکھ سکے ہیں اتنی محبت ضروری ہے اور پھر تو سرکار سے محبت کرتا ہے آقا اسلام کے پیوز و برکا سے وہ مالا مال پر بلتا ہے اور اس کی ہر ادا میں عشق رسول کے مظاہرہ بوتوں میں نظر آتے ہیں وہ بولتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ ایسے برو جیسے آقا گورا کا سوکھا وہ پہنتا ہے تو کوشش کرتا ہے ایسے پہنوں جیسے محنوب کا لباس ہوا کرتا تھا وہ کھاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ ایسے کھاؤں پہ ہوں جیسے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کھا دے وہ کسی سے معاملات کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے ایسے معاملات کسی کے ساتھ پر ہوں جیسے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کرتا ہے وہ حضور السلام سے جب سچی محبت کرنے لگتا ہے کمالی ایمان کے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ بن جایا کرتی ہے اس کی ہر ادا ادائی مصطفیٰ کی روشنی حاصل کی یکو میں نظر آتی ہے یہی تو ہماری مصطفیٰ نے دین میں کیا آج اب یہ اٹھائیس بھی شب صلو ہو جائے گی سرکان مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی پرس کی تاریخ آدھا حضرت رحمت اللہ علیہ کو اس کی تاریخ قبلی گئی یہ ایسی محبت و محبوب تھی کہ صرف زبانی نہیں بلکہ ان کے پردار سے عشق رسول حبیدہ اور زائر تو یہ ملات نبی صلو اللہ علیہ وسلم منانا یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی تاریخ آقا علیہ السلام کی صیرت اور اخلاق کیا ہے سرکار علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ساری کائناس سے افضل اور بہتر پیدا فرمائے حسین سے حسین تری جیسے بھی حسین تری آقا علیہ السلام جمیر سے جمیر طریق جیسے بھی آقا علیہ السلام جمیر ہے صاحب الجمال ہے بلکہ آقا علیہ السلام کی شانچہ سے ابھی قصید ہے ہم جو پڑھ رہے تھے حضرت امام مصر رحمت اللہ علیہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف العراب والعجم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من یمشی علیہ قدر کہ مزور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرم و عجم کے سردار ہیں سب سے زیادہ بزرگ ہیں سب سے زیادہ شرف و فضیلت والی اشرف ہے اور مزور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی زمین پر اپنے قدموں سے چلتا ہے ان تمام سے دیں اللہ نے اپنے حبیب کو بے وصال بنایا اور آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ظاہیر حسن جمال کے ساتھ باطی میں حسن جمال بھی عطا فرمائے ظاہیر حسن سیرت کے ساتھ باطی میں حسن سیرت بھی عطا فرمائے ظاہیر حسن سیرت کا عالم تو حسن سیرت کا عالم تو یہ تھا کہ صحابہ اکرام علیہ وسلم خود نقل فرمائے حضرت اندر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ السلام اتنے حسن جمیل تھے کہ آپ کی جو مقدس حتینیاں ہوں تھی وہ حتینیاں ریشن سے زیادہ نرم تھے حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے چونمی رات کے چاند کو دیکھا اور آقا علیہ السلام کے میں چہرے پاہ کو دکھتا تھا مفو برس کرتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن چودنوی چاند برات کے چاند سے زیادہ حسین تھا اور حسن زیادہ تھا تو یہ تو ظاہیر صورت باطنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھے اللہ نے قرآن ارشاد فرمیا انکا لعلا خلق اوزین کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تمہاری شان یہ ہے کہ تمہارے دب نے تمہیں خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے آپ کی اخلاق بہت برند و بالا ہے اللہ نے آپ کو عظیم خوبو عطا فرمائی ہے عظیم خسلتیں عطا فرمائی ہیں تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیری خلق کو حق نے عظیم کہا کوئی تُجسہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالقِ حسنِ آدھا کی بس اللہ تعالیٰ نے حضور السلام کے اخلاقِ عظیمہ کا جہاں ذکر اشارت فرمایا وہاں فرمایا کہ حضور کی شان کو یہ ہے کہ آپ اخلاقِ عظیمہ پر فائز و بہتر ہیں اور خلقِ عظیم عام کی مسلق ہے یعنی اللہ کے عظیم اللہ نے عظیم اخلاق اور اچھی عادتوں کو مصطفیٰ پیانے صلی اللہ علیہ وسلم پر مومنک دیا ہے مصطفیٰ السلام کی اخلاقِ عظیمہ کے مالک سیدہ طیبہ عیسیٰ صدیقہ بنت صدیقِ اتبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی باقہ میں صحابی رسول رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے اس کے عرض کیا احمد مومنین حضور علیہ السلام کے اخلاقِ کریمہ کیسے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی مقدس بیوی ہے تو بیوی سب سے زیادہ قرید شوہر سے رہتی ہے اور عادتوں اطواع سے واقع ہوتی ہے پوچھاتی ہے احمد مومنین اے مومنوں کی مائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی عادتیں آپ کی حیبٹس آپ کے اخلاقِ کریمہ کیسے تھے رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی فقیحہ ہے عظیم محجسہ ہے صحابیہ ہے اور صحابیہ اور بن جی صحابی ہے اور وہ عظیم حسطی ہے کہ جن کی پاک دامانی میں اللہ عنہ سورہ بنو کی آیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مقدس اور پیاری بیوی ہیں کہ آپ ہی کے مقدس گودھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے آخری سانس دیا اور اس بنیان سے تشریف لے ہیں وہ مقدس عظیم حسطی ہے کہ آپ ہی کا حجرہ مبارکہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قبل شریف جہاں پر آج موجود ہے وہ آخری کا حجرہ مبارکہ ہے قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام وہاں آرام فرماؤں گے حضرت عمر وہاں آرام فرماؤں گے آپ کی فقیحہ ہیں آپ نے ایک جملے میں سرکار علیہ السلام کی ساری صیرت بیان فرماؤں گے کیونکہ آپ سرکار علیہ السلام کی صحبت میں رہی ہیں اور حضور بھی جام جوا میں ان کلم کے موجزات سے مالا مال تھی کہ سرکار علیہ السلام کلام فرماتے تھے مختصر ایسا جامع اور مانے کلام فرماتے تھے کہ پھر اس کلام کی مثال نہیں رکھی تھے مختصر سے جملے میں جو آقا علیہ السلام کی زمان سے نکلتا تھا اس کی اگر تشریح کرنے جائیں تو کئی صفحات سے کئی صفحات بھر جائیں کئی کتابیں تیار ہو جائیں وہ آقا کی جوانے والکرم کا آپ کو موجزہ عطا فرمایا تھا تیرے سامنے کیوں ہیں دبے نچے فضحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے کہ موہ میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے اس صحبت میں رہی کہ حضرت آئیسا سے تھی قرآن ایک ہی جملے میں اشارت فرما دیا آنے بارے سے کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے جو قرآن ہے حضرت السلام کے اخلاق کریمہ قرآن کے لطابق تھے آپ کے آجت کریمہ قرآن کے لطابق تھے جیسا رب کو پسند تھا جیسا رب چاہتا تھا وہی آپ کے آجت کریمہ تھے اور رب نے اسی نعمت سے آپ کو بالا بالا فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ستیرتبطہ یہ باقہ گفتگو کرنے کے لئے ایک ترمی وقت درکار ہے ہم الحمدللہ یہ محفیل پاک اپنے اندر روحانیت لیے ہوئے ہیں اور طلعہ حافظات منظم طریقے سے الحمدللہ اس میں حفیقہ انکار کیا ہے اللہ ہمیں ہمارے حلوہ یار کو تمام امت کو تمام حاضرین و سامین کو گھر کے تمام چھوٹے بری افراد کو ہم سب کے تمام اشتداروں کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے اور اس کے صدقے میں اللہ ہمارے سینوں کو عشقی رسول السلام کا مدینہ بنا لیا ہماری دنوں کو اس کے خوف سے معمول خطلان اور ہم سب کا خاتمہ دیانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیب ہو اور جنت البقیشن میں مدفہ نصیب ہو ہماری مسئبتیں اس لئے کے لئے پاک صدقے میں دفعہ ہو اور مشکلات حل ہو بھی جائز مقاسب دے اسلام علیکم ورحمت اللہ